اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حمل حوز سے برج حوت پیس سکت اور آپ کو بتائیں گے ان کی شادشتہ زندگی کیسے رہے گی کاروباری معاملات کیسے رہے گی کیجر کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسے رہے گا اگر وہ سٹیونٹس ہیں تو سٹیونٹس کے معاملات کیسے رہے گی ان کی صحت اس دوران کیسے رہے گی دوستو ویڈیو بہت ہی خاص بننے والی ہے لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا اور دوستو اگر آپ ہم سے اپنے برج کا اسمیں آزم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسمیں آزم انشاءاللہ وطالعہ ہم آپ کو آپ کے برج کا اسمیں آزم بتائیں گے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور اخلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے میں کرے گا چلے رفتہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی ایلیز کے بارے میں تو برج حمل والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی آ رہی ہے آپ اس دوران بہت اچھے اور بہت پوزیٹیو فیصلے کریں گے اور آپ کے اندر حسلہ مندی بھی پیدا ہو رہی ہے ہفتے کے شروع میں آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا اور کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اور آپ اس دوران خریداری بھی کرتے ہیں تو آپ کی لائف پارٹر کی طرف سے بھی آپ کو بھرپور سے پوٹ ملے گی اور اسے برجہ حمل والے جو کہ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ ہفتے کے شروع میں ان کے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ان کا بہتر روزگار لے سکتے ہیں بات کریں ہفتے کے میٹ کی تو ہفتے کے میٹ میں آپ کے معاملات میں تھوڑی سی خرابی نظر آ رہی ہے آپ کے کاموں میں رکاوٹیں مدہ ہو سکتی ہیں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کے اشتداروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور ہفتے کے میٹ میں آپ کے خرچے بھی کافی بڑھ رہا ہے نیازہ اپنے خرچے پر کنٹرول کریں اور اسے برجہ حمل والے جو جوب کرتے ہیں تو جوب کے دوران ان پر کافی پریشر رہ سکتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے لازٹی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں بہتری ہو رہی ہے اس وران آپ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی جن کاموں پر آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ان میں آپ کامیابی ملے گی آپ یوں سمجھ لیں آپ کا مقدر سبر جائے گا انشاءاللہ ہر کام کے ریزلٹ آپ کو پوزٹیٹک ملیں گے اور آپ کے فادر کی طرف سے بھی آپ کو بھرپور سرپورٹ ملے گی تو برجہ حمل والو حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کچھ ایک کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا لطیف ہو روزانہ 139 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 1111 مرتبہ درودی پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا سکتہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں سکتہ اخرات کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برجہ حمل والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ زیادہ خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو اس لیس میں جگلہ زوڑک سین ہے وہ ہے برجے سور یعنی کہ ٹورنس تو برجے سور والو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کی کچھ قانونی معاملات سر اوپار سکتے ہیں یوں سمجھ لے کہ آپ کا پورا ہفتہ ہی کچھ اچھا نظر نہیں آرہا اس پورے ہفتے میں آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے آپ کی کچھ قرض کے معاملات بھی سر اوپار سکتے ہیں آپ کی صحت بھی زوران کچھ اچھی نظر نہیں آرہی اور زوران آپ کافی قداری بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے بجل کو کافی خراب کردے گی اور آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آرے آپ کی گھنونی زندگی ڈسٹراب ہو سکتی ہے اور آپ کے شداروں کے ساتھ آپ کے معاملات میں خرابی ہو سکتی ہے اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے سنسرال کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کے گراستی معاملات پر ہی اس دوران سر اُبھار سکتے ہیں اور اگر آپ جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی یہ کچھ اچھا ٹائم نظر نہیں آنا یہ زوران آپ کے پر کافی پریشن رہے گا اور اگر جوب کی تلاش میں ہے تو جوب ڈھوننے کے حوالے سے بھی آپ کافی پریشان رہیں گے تو آپ کے بھیندائیوں کے ساتھ آپ والدین کے ساتھ بھی آپ کی تلخ کلامی ہو سکتی ہے تو برجس فور والوں میرا آپ کے یہ مشہرہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ گھر والوں کے ساتھ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ یا اپنے ویل ویشر سے لازمی مشہرہ کر لیں ورنہ آپ کے لئے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں تو برجس فور والوں یہ پورا ہفتہ آپ کے لئے کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا تو برجس فور والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا سلام روزانہ 131 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا ستہ ہے سور فرنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سور فرنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کے راہ میں ستہ آخرات کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برجس فور والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صداح خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتی عطیق ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو اس لسمی جگلہ زورڈک سین ہے وہ ہے برجس جوزہ یعنی کہ جیمینہ ہے تو برجس جوزہ والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی تو ہفتے کے شروع میں کافی رومانٹک نظر آرہیں آپ کے اوپر رومانٹس کا انسر غارب رہے گا اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ازوران کافی بہتر رہیں گے آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ازوران آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور انکم اور ایکسپین اور فائنانس کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لئے کافی بہتر رہے گا ہفتے کے شروع میں آپ کے فائنانس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی بہتر ہے اور آپ اپنے بچوں کی طرف بھی توجہ دیتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں ہفتے کی میٹ کی تو ہفتے کے میٹ میں آپ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے ہفتے کے میٹ میں آپ کی کوئی قیمتی چیز بھی گھوم ہو سکتی ہے اور ہفتے کے میٹ میں آپ کی گھر میں مہمانوں کی آمد بھی مطلقہ ہے اور ہفتے کے میڈ میں ہی آپ کی کوئی قیمتی چیز چوری بھی ہو سکتی ہے کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتے ہیں اور کانونی معاملات کے حوالے سے بھی یہ کچھ بہتر ٹائم نہیں ہے آپ کی قریبی آپ کے ساتھ کچھ اچھا پرداؤں نہیں کریں گے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے لائف پارٹنے کی طرف سے آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے ان کی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی جس کی وجہ سے آپ اپنے کام آسانی سے حل کر پائیں گے جنہوں نے محور بھی کافی بہتر رہے گا اور آپ کی انکم بھی زوران کافی بہتر نظر آ رہے آپ اسی زوران سہر و تفریب پر بھی جا سکتے ہیں اور گھر کے لئے شاپنگ بھی کر رہے ہیں تو بردے جوزہ والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کچھ ایک کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہوں یا سمجھو روزانہ 134 مرتبہ پڑھیں اور اول اور آخر 1111 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگی چیزوں کا کوشش کہنے کہ کوئی بھی سفید رنگی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفید رنگی چیز تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج جوزہ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ حسنہ مسکراتا رکھے آپ صداح خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھ دیں جاتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولئے گا دوستان اس لصمی جاگلا زورک سین ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کی کینسر تو برج سرطان والوں اور ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی تو ہفتے کی شروع میں آپ گھر کی تریزیوں اور رائز پر کافی خرچہ کرتے میں نظر آ رہے ہیں آپ گھرڑوں اور موروں میں کافی انٹرسٹ لیں گے آپ اپنے گاڑی کی بھی مینٹرنس کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور اسے افراد جو بھی روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے اور ہفتے کی شروع میں آپ کی گھر میں مہمانوں کی آمد ہی مطلب کر رہے ہیں اور پشتے دوروں آپ جن کاموں پر کام کر رہے تھے تو ان کے آپ کو بہتر ریزرل مٹ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ہفتے کی مٹ کی تو ہفتے کی مٹ میں آپ کی صحت کچھ اچھی نظر نے آ رہی آپ کو سردرد کا مسئلہ ہو سکتا ہے پیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے خوضان خواصتہ یوری انفیکشن کیڈنی انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور شغر اور بلڈ پریشر کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ صحت کے معاملات میں بلکل بھی کمپرمائز نہ کریں آپ کی صحت تھوڑی سی بخراب بہتو لازمی ڈاکٹر سے کنسلل کریں مرنہ معاملات کچھ بگڑ سکتے ہیں اس دوران نیند ہی پوری نہیں ہو رہی رہیزہ اپنی نیند پر بھی توجہ دیں کیونکہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث مسکتی ہے آپ کے لئے ڈپریشن کا باعث مسکتی ہے اور آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو اس دوران کچھ سپورٹ نہیں مل رہی اور آپ کسی ایمنڈ میں بھی شرکت کر رہے ہیں جہاں سے واپسی پر آپ کی صحت کچھ بگڑ سکتی ہے اور کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی یہ کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کا کاروبار اس دوران کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ کاروبار میں کچھ نقصان ہو سکتے ہیں کانونی معاملات میں بھی آپ کچھ پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ کی اس دوران ایکسپینسز بھی کافی بڑھ رہے ہیں اور اس دوران آپ کافی تنہائی محسوس کریں گے تو برز سرطان والوں یہ کورا ہفتہ آت کے لئے کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہا تو حالات کی بہتری کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا مومین ہو روزانہ 136 مرتبہ پڑھیں اور رفوال آخر 11-11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی ہر رنگی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیالات کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے تو برز سرطان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھے آپ زیادہ خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمامنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو اس کے اسم جگلاز ویڈک سائن ہے وہ ہے برچہ اسید یعنی کے لیو تو برچہ اسید بالو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کی نیم کافی ڈسٹراب ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ کافی زیادہ مسلوط رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ تھکن کا شکار رہیں گے لیکن آپ کی بہنبائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کافی بہترین نظر آ رہی ہے تو اگر آپ فورنڈ کرٹری میں کوئی کاروبار کرتے ہیں یا وہاں جوب کرتے ہیں تو اس حوالے سے کافی بہتر ٹائم ہے وہاں سے آپ کو بھی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ فیملی میٹرز میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے کہ ہرple甘ام بات کریں ہفتے کے میٹ کی تو ہفتے کے میٹ میں آپ کے فیملی کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے آپ کے بہنبائیوں کے ساتھ آپ کی لے پارٹل کے ساتھ آپ کی معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے اور کچھ آپس میں اندبل ہو سکتی ہے اور ہفتے کے میٹ میں اندر کافی بیچین نظر آ رہی لہٰذا اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اپنی بہنبائیوں کے ساتھ رشتوں کا احساس کریں آپ اسی رشتوں کی قدر کریں جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہے تو ان کو مزید پریشانی ہو سکتی ہے آپ کے کافی سارے کام جو کہ بہتر چلی لیتے تو وہ کچھ خراب ہو سکتے ہیں آپ کی گاڑی بھی زوران کچھ خراب ہو سکتی ہے اور آپ کی گھر میں کوئی مہنگی چیز بھی خراب ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کافی زیادہ رومانٹک رہیں گے بس زوران آپ کافی سوشل بھی رہیں گے آپ کی دوستوں کے ساتھ آپ کی ملقاتیں ہو رہی ہیں آپ کی ملقات آپ کے اپنے ہی شعبے سے لالو اٹھنے والے لوگوں سے ہو سکتی ہے فیوچر کے حوالے سے بھی کافی بہتر فیصل کر رہے ہیں تو برچہ عصد والوں حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا واسی روزانہ 137 مردہ پڑھیں اور اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دورید پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا صفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا پوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ کی رامے صدقہ افراد کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برچہ عصد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدقہ خوشحال رہے اور اللہ پارک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پارک آپ کو وہ سب کو شرطہ فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لسم جللہ سوڑک سین ہے وہ ہے برج سندہ یعنی کہ دھرکو تو برج سندہ والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات میں کافی بہتر نظر آئے گی آپ کے اندر کافی حوصلہ مندی پیدا ہو رہی ہے اور اس لرانہ آپ دوستوں سے کافی بہتر فیصلے کرتے ہیں برہتر آ رہے ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے فائنینس کے حوالے سے یہ ہفتے کا شروع آپ کے لئے کافی بہتر رہے گا آپ کی ڈیلی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنی دل کی باتیں بھی شیئر کر رہے ہیں حضران آپ کافی خوش پراغ بھی رہیں گے اور آپ کے قریبی دوست آپ کے رسیزار آپ کی لئے کافی سپورٹیو رہیں گے آپ دوستوں کی مدد سے اپنے معاملات کو کافی بہتر کر رہے ہیں اور آپ کے معاملات انشاءالترہ کافی سٹیبل رہیں گے لیکن ہفتے کی شروع میں آپ کو آپ کی والد کی صحت کا کافی خیال رکھنا ہے کیونکہ ان کی صحت کچھ فراب ہو سکتی ہے لیکن ہم بات کریں ہفتے کے میڈ کی تو ہفتے کے میڈ میں کسی ولد فیملی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کی مشکلات میں کچھ اضافہ ہو سکتے ہیں اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے خدا رفعہ صاحب آپ کے اچھے خاصے چلتے ہوئے کام اچانک سے رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کافی ذہنی ٹینشن کا شکار ہو سکتے ہیں کہ دوست بھی اس دوران آپ کے لئے کچھ اچھے ثابت نہیں ہو رہے اور آپ کسی ایمنٹ میں بھی شرکت کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ کر سکتی ہے کہ اگر آپ بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتر نظر آ رہیے اور اس دوران آپ کافی پور سکون رہیں گے اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کافی ٹیم گزارتے میں نظر آ رہیں اور اپنی مالدہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں شیئر کریں گے اور آپ کا انٹرسٹ کامیراتی قاموں کی طرف رہے گا اور دھر کے لئے کوئی ایکسپینسیف چیز بھی خری سکتے ہیں اور جو لوگ بے رزگار ہیں جوب لیس ہیں اور جوب کی تلاش میں ہیں تو انشاءاللہ ہفتے کے آخر میں ان کو بہتر جوب مل سکتی ہے تو برج سملہ والوں حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مہی من روزانہ 145 مرتبہ پڑھیں اگر اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج سملہ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صداح خوش حال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جانتے ہی تھی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا دوستوں اس رسمن جگلہ سوڑک سین ہے وہ ہے برجیں میزان تو برجیں میزان گالوں قرام بات کریں ہفتے کی شروع کی ہفتے کی شروع میں آپ کے اندر کافی حوصلہ مندی پیدا ہو رہی ہے اور آپ کی شخصیت میں بھی کافی امپورومنٹ نظر آ رہی ہے آپ کی صحت کچھ قراب سیتا انشاءاللہ ہفتے کی شروع میں آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی آپ شیفہ یاب ہو جائیں گے اور آپ کی سہر انگیزی دوسروں پر تاری رہے گی اور آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے کافی زیادہ سیریس رہیں گے جس کے وجہ سے آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے آپ کوئی امپورٹن چیز بھی خریدتی بنظر آ رہے ہیں ایسے افراد جو غیر شدی شد ہیں تو ان کی شادی کے معاملات تیپ آ سکتے ہیں اور آپ کے دوست آپ کے قریبی رسیزار آپ کے لئے کافی فائدہ مد رہیں گے اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے آپ کاروباری معاملات کے حوالے سے کافی بہتر فیصلے کرتے ہیں اور آپ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی کافی اہم ڈسکشنز کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے کاروباری معاملات اچھ رہیں گے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی میٹ کی تو ہفتے کی میٹ میں آپ کے فائننس کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ کے لئے کچھ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے کچھ ستاروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں آپ کو کاروبار سے آپ کی جوب سے کچھ نقصان ہو سکتے ہیں جو رہاں جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی کچھ بہتر ٹائم نہیں ہے اس دوران وہ کافی پریشر میں رہ سکتے ہیں آپ کچھ سفر کریں گے تو سفر کے معاملات میں بھی آپ کو خدا نخصہ کوئی حادثہ ہو سکتے ہیں اگر ہفتے کے میٹ میں کوشش کریں کہ سفر نہ ہی کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کافی زیادہ مصروف رہیں گے اور آپ کے پچھلے دور جو معاملات خراب تھے ان کو سامان لے میں لگ رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ اپنے معاملات کو پیاد تکمیل تک پہنچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں بہتری آجائے گی بلسی میزان والوں حالات کے مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا محسی ہو روزانہ ایک سو آٹالیس پردہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دوریت و پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا پوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خرات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برجیں میزان والو میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم سکرات رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے مت پھولئے گا دوستوں اس رسمن جگلہ سوریک سین ہے وہ ہے برج اقرب یعنی کہ سکور پیو تو برج اقرب والو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں کافی تنہائے محسوس کریں گے اور آپ کے خرچوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ برن امول جانا چاہتے ہیں تو برن امول جانے کے حوالے سے یہ ٹائم کافی بہتر ہے آپ کی امیگریشن کے معاملات اس وران کافی بہتر رہیں گے تو بہتر قانونی معاملات کے اندر آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کافی پریشان رہیں گے اور آپ قریبی لوگوں کے رویے بھی آپ کو کافی مایوس کر سکتے ہیں اور جو لوگ جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے ان کی نوگری زوران خطرے میں رہی گی اور ان کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہو سکتے ہیں ان کی کوئی قیمتی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے اور اگر ہم بات کریں ہفتے کی مٹ کی تو ہفتے کے مٹ میں آپ کی صحت میں کچھ حرابی نظر آ رہی ہے اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی کوئی انمن ہو سکتی ہے آپ کو کاروباری معاملات میں نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کے اخراجات اس دوراں کافی زیادہ پڑ جائیں گے اور گرلوں معاملات کے حوالے سے شوپنگ آپ کے لئے کافی زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ کے لئے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے اگر آپ کی شادی کی بات چل رہی تھی تو وہ اچانک سے ختم ہو سکتی ہے اور آپ کے لیوان کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کا لیوان کے ساتھ بھی آپ کی کوئی لڑائی ہو سکتی ہے آپ کا آپسی انمن ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتر نظر آ رہی ہے اور فائننس کے حوالے سے ہفتے کے آخر کافی بہتر رہے گا آپ اس ورن کافی سٹیبل رہیں گے آپ کی تمام مشکلات انشاء اللہ تعالیٰ اس ورن حل ہو جائیں گے آپ اپنے آپسی تعلقات کے استعمال کر کے اپنے معاملات کو بہتر طور پر حل کر سکیں گے تو برج اکرہ والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا علیم روزانہ ایک سو پچاس مرتب پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیرہ مرتبہ درودی اپاد پڑھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس حفتے کا صدقہ ہے سفید رنگیجزوں کا کوشش کہنے کہ کوئی بھی سفید رنگیجز اللہ تعالیٰ کی رامعہ سخت کی آق semiconductor ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج اکرہ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم سکرات رکھے آپ سیدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لسن میں جاگلاوز وڈک سائن ہے وہ ہے برجے قوس یعنی کہ سیگی ٹیریس تو برجے قوس والو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ اپنے در کافی خوشی محسوس کر رہے ہیں کوئی آپ کی دلین و خوائش بھی پوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں آپ کے کوئی پرانے کام رکھے ہوئے چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ کام بھی پائے تکمیل کو پہن سکتے ہیں کوئی اجنبی افراد بھی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں آپ کے دوست بھی آپ کے لئے کافی زیادہ سپورٹی بہیں گے اور آپ کے اولاد کی طرف سے بھی آپ کو خوشیاں مل سکتی ہیں اور میں سوشل سرکل سے کافی فائدہ اٹھاتے میں نظر آ رہے ہیں سوشل سرکل آپ کے لئے کافی زیادہ سپورٹی بہے گا آپ سوشل میڈیا کا بھی کافی زیادہ استعمال کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور ایسے افراد جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ان کو اس دوران کافی زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں اور جو لوگ محبت میں ہیں کسی کے ساتھ لب اف میر میں ہیں تو ان کی معاملات تیز دوران کافی بہتر رہیں گے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی مٹ کی تو ہفتے کی مٹ میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں آپ کا قریبی آپ کا دشکن بن سکتا ہے تو بس میرا آپ کے مشہرہ ہے کہ جس کی ہیلپ کریں جس کے ساتھ احسان کریں تو اس کے شرط سے بھی محفوظ رہیں اور آپ اپنی صحت پر بھی خصوصی توجہ دیں کیونکہ اس دوران آپ کی صحت کچھ فراب ہو سکتی ہے اور آپ کے ساتھ اس دوران کی فراؤڈ بھی کر سکتا ہے اور آپ کے کوئی مہنگی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتر رہی ہے آپ کے اندر ایک حوصلہ مندی پیدا ہو رہی ہے فائنانس کے حوالے سے یہ ٹائم کافی بہتر ہے اس دوران آپ کوئی بھی نیا کارواز شروع کریں گے کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے بہتر رہیں گے تو پرچے قوس فالو حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا افو روزانہ 156 بردہ پڑھیں اور اگر لو آخر 11-11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخنگ کی چیزوں کا پوشش کریں کہ کوئی بھی سرخنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی عام میں صدقہ خویرات کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو پرچے قوس فالو میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم سکرات رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں مجھاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اس لسپ میں جاگلہ زورک سین ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیاپری کون تو برج جدی رہا لو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کے مزاج میں کافی بہتری نظر آ لیے کافی ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے اور آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے زوران آپ کافی بہتر محسوس کریں گے اور لوگوں سے کافی تاریفی جملے بھی سنیں گے آپ کو کس طرح سے ترقی حاصل کرنی ہے کس طرح سے مشہور ہونا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سیکھ پائیں گے اور آپ کے گھر میں کسی مہمان کی آمد بھی متوقع ہے اور فیملی کی معاملات میں بھی زوران آپ کافی انٹرسٹ لیں گے اور گھر کی تجزین و عرائش میں بھی آپ کافی زیادہ انٹرسٹ لیتے میں نظر آ رہیں اور جو لوگ جوپ کی تلاش میں ہیں تو انشاءاللہ ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے پھر آپ کہیں پہ کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے تھے تو اس حوالے سے ہفتے کا شروع آپ کے لئے کافی بہتر رہے گا انشاءاللہ اس دوران آپ کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ترقی ملے گی پھر اگر ہم بات کریں ہفتے کے میٹ کی تو ہفتے کے میٹ میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہے اس دوران آپ کو کافی احتیاط کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے آپ کے کام نہ ہو پائیں اور آپ کو آپ کے کاموں کا صلح بہتر نہیں ملے گا اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک مایوسی نظر آ رہے آپ کے دوست بھی آپ کو اس دوران کافی انسپورٹی بہیں گے اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کرے تو اچھی طرح سے سوچ لیں کیونکہ آپ کی دل کی بات لیک آؤٹ ہو سکتی ہے اور آپ لاب وفر میں ہیں تو آپ کے لاب وفر کے معاملات میں کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے آپ کے لاب ون کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے آپ کے لاب ون آپ کے لئے پریشانی کا باعث نہ سکتے ہیں اور آپ کے بچوں کی طرف سے بھی آپ کے لئے کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی اور آپ کے بچے بھی کافی زیادہ زید کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے خرچے کافی بڑھ رہے ہیں اور آپ کے صحت بھی کچھ اچھی ثابت نہیں ہوئی لہٰذا اپنے صحت کا بھی کافی خیال لکھیں جس کی وجہ سے آپ کے جو کام چلے تھے ان میں بھی کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو برج جدی والوں حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا قیوم وزانہ ایک سو چھپن مردوہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مردوہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس حفتے کا صدقہ ہے پیلی لنکی چیزوں کا خوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی لنکی چیز اللہ تعالیٰ کی رام میں صدقہ و خیرات کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج جدی والوں میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم سکرات رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے مت پھولئے گا دوستو اس لسلس میں جیگلا زوڑک سین ہے وہ ہے برجے دل یعنی کی ایک ویڈیس تو برجے دل پالو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے فادر آپ کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے اور فارن کنٹر ٹیول کے حوالے سے بھی کافی بہتر قیمیں آپ کسی بھی کام میں محرد کریں گے تو انشاءاللہ اس کا صلح آپ کو ہفتے کے شروع کے دو دن آپ کوئی بھی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں کیونکہ اس خواب میں آپ کو فیچر کے حوالے سے کچھ اشارے مل رہے ہیں اور ماضی میں کیے گئے کاموں کے بہتر نتاج میں سکتے تو اجنبی افراد بھی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں اس دوران آپ دوسرے کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے اور آپ اپنی ضروریات کی چیزیں دوسروں کا دے کر ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی میٹ کی تو ہفتے کی میٹ میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ لیے اس دوران آپ کی کاموں میں تاخیر ہو سکتی ہے آپ کی غیر مستقل مزازی آپ کے لئے کچھ پریشانی کا باعث من سکتی ہے اس دوران آپ کی عزت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں جیسا آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی کام کرنے سے کے لئے اچھی طرح سے سو سمجھ لیں پھر ہی کوئی فیصلہ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور گرلو ماحول کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ٹیم نہیں ہے گھر والے بھی آپ کے ساتھ کچھ خفا خفا نظر آ رہے ہیں بہترین نظر آ رہے ہیں اور آپ کے کوئی پرانی خواہش تھی تو وہ خواہش پری ہو سکتی ہے اور آپ اپنے معاملات میں کافی زیادہ سنجیدہ رہیں گے اور آپ کے بہنبائیوں کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملے گی اور آپ کو آگے بڑھنے کا بھی موقع ملے گا اس دوران کافی سوشل بھی رہیں گے اور آپ کے دوست آپ کے قریبی رشتہ زیادہ آپ کے لئے کافی سپورٹر رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں کافی بہتری ہو سکتی ہے اور آپ اپنے لون کے ساتھ بھی ملاقات کرتے میں نظر آرہیں اور آپ کسی ایونٹ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں تو برجے دل والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا مانی ہوں روزانہ ایک سو اکسٹھ مرتبہ پڑھیں اور اب والو آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دولد پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سہار رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برجے دل والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستم سورات رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں اچھاتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستوں اس لسلس میں جگلہ زوڑک سین ہے وہ ہے برجہ حود یعنی کہ پائیسز تو برجہ حود والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات میں کچھ بہتری نظر نہیں آرہی کہ زوران آپ کا لب اولوجہ کافی ترخ رہے گا اور آپ کے اندر کافی مایوسی نظر آرہی ہے کہ کاموں میں بھی کافی رکافٹے نظر آرہی ہیں آپ کے اندر ایک ناومیدی نظر آرہی ہے کہ خرچے بھی زوران کافی بڑھ سکتے ہیں آپ کے لب اولوجہ میں بھی کافی تلخی نظر آرہی ہے لہذا کوئی بھی بات کریں تو بہت سو سا مشکر کریں اور الفارس کا چونہ بہتر کریں بہترہ معاملات کچھ حراب ہو سکتے ہیں نشتہاری کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے آپ کے نشتہاروں کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ حراب ہو سکتے ہیں اور جو لوگ جوب کرتے تھے جوب کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے ان کے پر اس دوران کافی پریشر رہے گا ہفتے کا میڈ آپ کے لئے کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا ہفتے کے میڈ میں بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آرہے اور آپ اپنے کام کو جیسا ریزلٹ چاہتے تھے آپ کو وہ ریزلٹ شاہد نہ بل پائے آپ کسی غلط فہمی کے شکار بھی ہو سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتے ہیں بہنسوں مبائیسہ بھی ہو سکتے ہیں چیز کہیں کہ اس وران سفر نہ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ سفر کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے اگر آپ فورنگ گنٹی میں ٹیورٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس وران آپ کے لئے کافی دشواری پیدا ہو سکتی ہے آپ کے پر کوئی جرمائنہ بھی آئیت ہو سکتا ہے کوئی فائن بھی لگ سکتا ہے پوچھے خود پانا شروع کے پانچ دن تو آپ کے لئے بلکل بھی اچھے ثابت نہیں ہو رہے لہذا اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں بہترین نظر آ رہیے اس وران آپ کافی زیادہ مستقل مزاج رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کے کافی سارے کام حل ہو سکتے ہیں اور آپ کے بچے بھی آپ کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے اور آپ کے آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملقاتیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے لئے کافی زیادہ سپورٹیو بھی رہیں گے اور گھرنوں محول بھی زران آپ کا کافی بہتر رہے گا جس کی وجہ سے آپ کافی پور سکون رہیں گے آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی مدبکہ ہے اور گھروں معاملات کے حوالے سے شاپنگ بھی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں تو برج و حود والوں حالات میں مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صدقاتی نام یا اللہ ہو یا قدس ہو رضانہ 170 مرتبہ پڑھیں اور اب وہ آخر 11 مرتبہ دھگتے پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا سفتے کا سفتہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سیاہ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات افرات کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج و حود پالو میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ حسن مسکرات رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے مت پھولئے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں اور دوستوں اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطالق جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹ سے انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یارہوالعالمین لابنس